اسلام علیکم آڈینس ابھی ہم لوگ ایک question کو discuss کریں گے ایک question حمزہ نے لکھا ہے اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا مطلب اس کی assessment ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے کتنے bands ہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ key words دیکھیں question کے کہ جو question ہم کر رہے ہیں اس کے key words کون کون سے ہے اگر ہم اس کے key words کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ایک ہے کہ some people think that it is better to education boys کو اور girls کو جی یہاں پہ دیکھیں educate boys and girls in separate school systems others however believe that یہ دیکھیں یہ separate school systems اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوگا mix cooling سے دونوں کو type مارے سامنے آ جاتی ہے discussion کی ٹھیک ہے یہ تین جاں چیز ہیں جو کہ ہم نے اس میں دیکھنی ہے اس question کے اندر سب سے پہلے جب آپ لکھنا شروع کریں تو اس میں جو main چیز ہے وہ یہ کہ topic کیا ہے اس کا topic ہے اس میں discussion ہے وہ co-education کی اور یہاں پہ دو point of views ہیں co-education کے اندر تو ایک تو جو چیز ہے وہ یہ کہ what it would be اس کی جو type ہوگی that is discussion چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں answer کو پہلے paragraph میں جو opening paragraph ہے introduction paragraph ہے اس میں لکھ رہے ہیں حمزہ کہ in the modern world co-education especially in urban cities اب یہاں پہ کچھ reason ہونی چاہیے مثال اگر ہم لکھ رہے ہیں in closing details کے اندر in urban cities یہ ایک information نے دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مطلب کوئی ایسی expectation ہے کہ question کے اندر کوئی شہروں کا ذکر ہو رہا یا نہیں ہو رہا اگر نہیں ہے تو یعنی کہ جو بھی آپ information دیں there is some logic behind اس کی reason ہونی چاہیے کہ next paragraph میں آپ نے اس کو discuss کرنا ہے یعنی has become an integral part of schooling system اب schooling اگر لکھ دیتے تو وہ بھی کافی تھا یہ جو word extra schooling system اس کو لکھنے سے کوئی ایسا impact نہیں اس پر develop ہوا تو میں یہی کہوں گا کہ concise writing کریں اتنی بات کریں کہ جس سے سمجھ آ جاتی ہے extra information دینا اور اتنی کم دے دینا کہ جس سے clarity پیدا نہ ہو وہ صحیح نہیں تو یہاں پہ co-education کی بات کی ہے کہ ایک integral part بن چکا ہے اچھا آگے many believe many people advocate that co-education is necessary of our times is necessity of our times اچھا چلیں and it provides diversity that helps to initiate creativity among students اب یہاں پہ ایک انہوں نے information دے دیا ہے کہ diversity creativity کے point of view سے بات کرے تو اب میری expectation یہ ہوگی کہ نیچے انہوں نے کوئی creativity کے اوپر بات چیز ڈیٹیل میں کی ہوگی انہوں نے انہوں نے idea دے دیا ہے کہ creativity کی وجہ سے ہو رہا ہے on the contrary some people are of the opinion especially those living in a conservative society اب یہ دیکھیں یہاں سے ان کا پتہ لگ رہا ہے کہ اپنا trend کیا ہے اور اوپر انہوں نے urban setting کی نیچے دوسری بات میں نے یہ کہہ دی تھی کہ ایک ہی paragraph میں نہ دو enclosing detail دے دی ہیں آپ نے تو جس طرح آپ نے paragraph writing کے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ words جو ان سے ہیں مطلب آپ کی lexical resources repeat نہ ہو vocabulary repeat now in the same way you need to think کہ یہ جو expressions ہیں اس کی بھی آگے repetition now اچھا یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں some people are are of the opinion argue اب اسی کیونکہ یہ in closing detail ہم اسی کے ساتھ آگے کریں گے نا some people are of the opinion argue تو یہ پورا sentence خراب ہو گیا or of the opinion that argue کا word نہیں آئے گا کوئی education fails to fulfill the purpose اچھا اب یہ دا پرپس یہ پرپس کون سا ہے یہ کس پرپس کی بات کی جاری ہے this is again a vague statement and initiates many wrongdoing in the society اچھا جی اب یہاں پہ ایک word in use کر لیا wrongdoing initiates wrongdoings in the society let us discuss both of these opinions before coming to our conclusion یہ sentence ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب ہم نے introduction paragraph لکھنا ہے تو دو تین چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے ایک تو یہ کہ کیا سبجیکٹ کو آپ نے fully introduce کر دی ہے سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ جو topic ہے کہ آپ اس کو fully establish کر چکے ہیں اور دوسری یہ کہ آپ کی position کیا ہے وہ position throughout the question سیم رہنے چاہیے اور تیسرا یہ کہ جو نیچے چیزیں آپ لکھ رہے ہیں اس کا کچھ main ideas آپ نے دے دینے کہ کن grounds پر آپ نے اپنا essay develop کرنا ہے یہ دو سے تین چیزیں ہیں جو کہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کسی ایک paragraph میں خاص طور پر اگر opinion question ہے تو آپ نے clearly you have to define what is your opinion آپ کس side پر ہیں وہ بھی آپ کی نظر آلنی چاہیے اب یہ opinion مجھے یہاں پر تو نظر آ رہی ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے conservative word کا use کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے against جا رہے ہیں اور ان کی اپنی opinion conclude جب یہ کریں گے تو بتائیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہونی چاہیے اب this is what what i perceive لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں اور paragraph number two پہ آتے ہیں grammar کی میں بات کروں تو اتنی کوئی problems نہیں ہیں ایک word یہاں پر and wrong لکھا ہے وہ بھی اس کو صحیح طرح پڑھ نہیں سکے اور جو sentences ہیں وہ کافی long sentences ہیں اس کو مختصر بات تین سے چار sentences میں ساری بات کی جا سکتی تھی یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ vocabulary and common words use کر رہے ہیں اس میں کوئی asset مطلب میں نہیں دیکھتا conservative society ایک دفعہ یوز کی ہے انہوں نے اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں سبجیکٹ آگیا position main idea یہ آگیا تو next paragraph ہم لوگ آتے ہیں next paragraph میں جو پہلی چیز میں expect کر رہا ہوں حمزہ سے وہ یہ کہ انہوں نے first line میں اس کا central idea یہ topic sentence بتا دیا ہوگا اس کے بعد explanation کریں گے اس کے بعد کوئی example دیں گے اس point of view کو develop کریں گے اپنا چلیں دیکھتے ہیں today students especially living in urban area یہ دیکھیں دوبارہ یہ repeat ہو رہا ہے وہی sentence جو انہوں نے اوپر لکھا تھا اس کو انہوں نے دوبارہ repeat کیا یہاں پہ اب اس سے نا ایک impact develop ہونا شروع ہو گیا ہے میرا اگر being examiner اگر میں یہاں پہ سوچوں کہ اب یہ دیکھیں مطلب شاید ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے ان closing statement یہ بار بار لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ایک ہی طرح کے sentences کو استعمال کر رہے ہیں اور spend students spend most of their times at schools learning various skills اب یہ ان کا ہے کہ topics and tense اب انہوں نے انہوں نے introduce نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں in the modern world school not only provide basic education but also provide a platform to which students are developed for the real world جی میں آپ کو کچھ instruction میں نے پاس کی تھی کہ it is highly recommended انہوں نے نہیں دیا ہے topics and tense یہ کسی اور سائٹ پہ چلے گئے ہیں مطلب یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ end میں اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر میں وہ کو بتاتا ہوں لیکن topics and tense یہاں پہ absent ہے اس کی explanation تھی اس کی example تھی جو ہمارا ایک جنرل procedure ہے paragraph writing کا اب آگے وہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کو education in schools provides an excellent opportunity to child اب اوپر وہ بات کر رہے ہیں یکدم درمیان میں کو education کی discussion آ جاتی ہے اس سے ان کی زبردست طریقے سے cohesion coherence disturb ہو جاتی ہے اور جب یہ cohesion coherence disturb ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اب تین چیزیں ہیں جس میں ایک vocabulary اس میں چیزیں repeat ہو رہی ہیں grammar اس کے اندر بھی چیزیں یہ دوبارہ دوبارہ مثل grammatically structure ٹھیک ہے لیکن diversity نہیں پیدا ہو رہی diversity یہ ہے کہ آپ نے multiple ways میں لکھنا ہے i mean he remains failed in developing such kind of things اور اب paragraph formation کے اندر بھی جو general جو standard formation اس کی اس کو follow کرنے کے بجائے میڈ میں انہوں نے ایک وہ دیا ہے اور it makes them realize what need to be سے اور how need to behave in front of the opposite gender this diversity helps to initiate creativity اچھے جی and enhances the confidence of an individual as well paragraph two week ہے response کے point of view سے اس کو fully develop نہیں کر سکے example بھی کوئی code نہیں کی explanation بھی مطلب اس میں کافی زیادہ problems آگی ہیں paragraph number three میں آتے ہیں ہم لوگ how are some people are of the view point that co-education is of no good اب کو ایڈیوکیشن کا ورڈ بھی بار بار یوز ہو رہا نا تو ہم یوں کہہ ساتھیں ڈیلیورنگ ایڈیوکیشن under one roof ٹھیک ہے under the same roof اس طرح کر کے اس کو change کریں گے یہ دس سسٹم کی بات کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو آگے کریں extend کریں and often leads to اب یہ دیکھیں and ایک coordinate conjunction ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ پورا پوری line لکھی ہوئی ہے this is not a sentence this is a phrase اس کے اندر سے subject part جو ہے وہ missing ہے اور اس سے پہلے پھر کومہ نہیں لگے گا and سے پہلے they are of the view point that religion does not allow boys and girls اب اگر religion کی بات کرنی ہے تو اس کے اندر اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک تنہوں نے بات چلے ہیں religion کی کر دی they also believe that co-education usually leads to activities that are unmoral immoral ہوتی unmoral this word reconsider this word and non-religious اچھا یہاں پہ بتائیں کہ religion جو ہوتا نا that is integral part of society وہ culture کا ایک حصہ ہے تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اگر یہ پورا paragraph انہوں نے religion پہ بنائے تو اس case کے اندر آپ اس مطلب یہ اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ دو سے تین different valid arguments آ سکتے تھے دوسرے بھی لیکن ایک ہے کہ religion کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور سے آگے آپ اس کو develop کر رہے ہیں برحل دیکھتے ہیں in some conservative societies such as پاکستانی society پاکستانی society کو conservative society کہ ہی جا رہے ہیں اور اس کے بعد many girls are not comfortable to study with boys اور boys کے بعد آپ نے کومہ کیوں لگایا آگے because subordinate conjunction آ رہی ہے he can have gone through a process of upbringing which is against this culture یہ پورے کا پورا جو sentence ہے ہے اس میں you need to reconsider this اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا اور اس میں بھی کوہیجن کوہیرس مطلب کافی weak ہے last پہ آتے ہیں پہ تھوڑی سی مزید discussion کرتے ہیں to conclude i strongly believe that co-education is the reality of this modern world which not provides which not provides a student اب یہ which سے پہلے کومہ کیوں لگ رہا ہے اگر تو non essential clause ہے یہاں پہ یہ اسی طرح یہاں پہ common نہیں آئے گا what i understand non essential نہیں یہاں پہ essential ہے اسی کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں باقی sentence کے بارے میں a student with an opportunity to learn how to live in a diverse society but also helps punctuation کا شدید problem آ رہی ہے punctuation کی اس کو آپ نے improve کرنا ہے یہاں پہ لکھیں but it also تو تب پھر آپ بہت سے پہلے کومہ رہیں گے therefore it would be higher right to say that students should not be there from co-education based on his religious grounds اچھا اب میں اس کو conclude کرتا ہوں discussion کو اب واپس آئیں تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے band descriptors آ گئے six band descriptors میں task achievement میں کہتا ہے address all parts of the task although some parts may more fully covered than others presents a relevant position although a conclusion may become unclear or repetitive presents relevant main ideas but some may be inadequate ھیک ایک ایک آپ نے ریلیجن کی بات کی further ideas آپ نے develop نہیں کیے اور اگر ہم اس میں آئے ہیں five band کے اندر addresses the task only partially تو یہ بیسکلی پارشلی آپ نے اڈریس کیا ہے اس کو the format may be an appropriate in place format definitely اس کا صحیح نہیں تھا paragraph formations جو ان سے ہی ہیں اس کے point of view سے express a position but the develop is not always clear position بھی آپ کی clear نہیں رہی اس کے اندر آپ کو five band جو ان سے ہیں وہ دیے جاتے ہیں جو آپ کا task achievement ہے اب ہم coherence اور cohesion کی بات کرتے ہیں six کو میں seven کو دیکھتا ہوں logically organized information and ideas there is a clear progression اس میں arranges all information and ideas coherently and there is clear overall progression ایک progression آ رہی ہے discussion میں مجھے کہ ایک point of view آپ نے ایک جگہ پر ڈسکس کیا ہے دوسری جگہ پر کیا ہے لیکن یہاں پہ کوئی cohesive devices کا effectively use تھا ہی نہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے جو references ہیں وہ clearly appropriate نہیں تھے جیسا کہ paragraph formation کے اندر ہی problem آنا شروع ہو گئی تھی کہ mid میں آ کے آپ کا central theme آ رہا تھا ایک جگہ پہ اور paragraph number two میں صرف ایک idea آپ نے develop کیا تھا تو اگر ہم میں اس میں five دیتا ہوں اور cohesion coherence میں ہم لوگ six پہ آتے ہیں اور lexical resources کے اندر اگر میں seven band پہ ہوں تو use a sufficient range of vocabulary نہیں جی وہاں پہ repetition ہو رہی تھی flexibility اور precision نہیں تھی use less common lexical جی less common آپ نے attempt کیا تھا less common use کرنے کے لیے اور کس لیکن کچھ کچھ inaccuracies کے ساتھ تو یہاں پہ بھی اس میں بھی six band کی category میں lexical resources میں فال کر رہے ہیں آپ may produce occasional errors in word choice spelling اور نیچے ہم کہہ رہے ہیں کہ makes some errors in spelling spelling تو ٹھیک تھے کمپیوٹرائیز تھا آپ کا اس میں problem نہیں ہے تو but under this category ہم لوگ six کے اندر اس کو لیں گے اور سب سے آخر میں آتا ہے grammatical range and accuracy جی grammatical range and accuracy میں uses a variety of complex sentences بلکل نہیں variety آپ استعمال کر سکے ایک دو complex sentences کے formation تھیں اور آپ کی punctuation کے بھی error کافی تھے تو یہاں پہ دیکھیں use a mix simple complex sentences forms بلکل آپ نے use کیا یہ six band کے اندر make some errors in grammar error I punctuation کے اندر and punctuation but they rarely reduce communication overall سمجھ آ رہے تھے ہمیں لیکن communication میں problem نہیں آئی اسی لئے اس کے اندر بھی six band میں recommend کروں گا تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک میں آپ کے five band ہے اور تین میں six band ہے یعنی کہ five band آپ کے task achievement میں ہے according to band descriptors اور باقی تین میں آپ کے six 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 band ہے تو overall آپ کا six band بنتا ہے اس کے اندر چلیں جی thank you so much اور میں یہاں پہ اس کو recommend کروں گا six bands آپ کا جنگ کریں کریں گا lee ہم چلیں گیا کھنس past